پاکستان تیری کی انصاف ملاکنڈ سے سابق ایم این اے اماری کور کمیٹی کے ممبر جنید اکبر خان جو ہیں ان کو غیر قانونی طور پر پولیس نے حراست میں لیا ہوا ایک بے بنیاد مقدمے میں اب معلوم ہوا ہے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے ان کو جیل میں سونے نہیں دیا جا رہا ہے کوئی چٹھائی نہیں دی گئی اور ان کی بہت ہی زیادہ جو ہیں توہین کی گئی جب عدالت میں پیش کیا گیا اور بعد میں عدالت سے جیل لے جائے گی آج معلوم ہوا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بہت آئی ہوا ہے اور ان کو کوئی طیبی امداد فرام نہیں پاکستان تیری کی انصاف ایسے غیر انسانی رویہ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور چونکہ پہلے ہم مطالبہ کرتے تھے وہ کام عدالت اب وہ مطالبوں کی ہماری جگہ ہی نہیں رہی البتہ پشاورائی کورٹ سے ہماری بہت ہی مضبوط امید وابستہ ہیں استعداء ہیں کہ چیپ جسٹس پشاورائی کورٹ ڈسٹیکن سیرسن جاج ملکرن کو اداج کرے کہ وہ جائیں اور جیل میں اس سیاسی حوالاتی جنید اکبر خان کی صحت ان کے حالتظار کے بارے میں انکوئیری رپورٹ جو ہیں وہ طلب فرمائے ہم جنید اکبر خان کے ساتھ ہیں جنید اکبر خان کی قربانیوں کو ان کی جورت کو ہم خیراج تحسین پیش کرتے ہیں دوسرا واقعہ ہوا ہے ہمارے باجوڑ سے میں نے گلدفر خان کے نو سالہ بچے کو جو ہیں جو بتایا جاتا ہے میں کنفرم نہیں کر رہوں لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ سپیشل چائلڈ ہے اس کو اٹھایا گیا ہے اب نو سال کے بچے کو اور گلدفر خان کا اور جنید خان کا قصور یہ تھا کہ یہ دونوں میرے ساتھ دیر کے کنونس میں نے ان مقدمات میں زمانت کرا لی ہے جن میں ان پہ چاپے مارے جا رہے ہیں اگر افتار ہو گلدفر خان کے نو سالہ معصوم بچے کو اٹھایا جانا انتہائی غیر انسانی غیر اخلاقی ظالمانہ جابرانہ اور حیوانیت سے بھی بڑھ کر حرکت ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو آپ رویہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے ایسا رویہ جو ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ حکام کا روا رکھا جانا وہ اسلامی تعلیمات کے منافع آئین کے منافع ہر قسم کے اخلاقیات کے منافع تیسرا واقعہ ہمارے سواق ریجن کے صدر اور سابقہ ایم پی اے فضل حکیم خان کے بیٹے کو جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں اور جو بیریسٹر ہیں اور تازہ تازہ ابھی نوجوان بچہ ہے کینیڈا جا رہا تھا ان کو اٹھائے گیا ہے تشدد کا نشانہ بنائے گیا ہے اور اب اس کو بیگونا جو ہیں جیل میں ڈال دیا گیا یہ میں نے صرف ایک ملکن ریجن کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر